السلام علیکم آج ہم بنائیں گے نرگسی کوکتے جس کی لہے ہمیں چاہیے انڈے ابلے وے آر سے نو عدد کیمہ بکڑے کا دو کلو ہری مچیں چھ عدد ادرک درمیانے سائز کا ایک عدد رسن چھ سے آر دنی ہڑا دنیا دو چھوٹی پیالی نمک لال مچ حلدی پیسی لال مچ پیسا و سکھا دنیا پیسا و زیرہ پیسا و گڑھا مسالہ پیسا و انار دارہ یہ سب چیزیں آدھا آدھا چائے کا چمچ ایک عدد انڈا کیمہ بنانے کا طریقہ کیمہ کو اچھی طرح گرم پانی سے دھو کر ایک چھانی میں ڈال کر پانی خوشک کرنے کے لئے رکھ دیں جب اس میں پانی اچھی طرح خوشک ہو جائے تو کیمہ کو چوپڑ میں ڈال کر چوپ کر لیں اور اس کو ایک بول میں نکار لیں پھر چوپڑ میں ادرک ہری مچے لیسن پیاس ہرہ دنیا کو چوپڑ چوپ کر لیں جب یہ سب چیزیں چوپ ہو جائیں تو اس میں سے اچھی طرح سے پانی کو نچول لیں تاکہ پانی کی وجہ سے کفتے ٹوٹے نہیں اب ان سب چیزوں کیمہ میں ڈال دیں اور ایک نمک ہلدی میچ کوٹی لان میچ پیسا و سکھا دنیا پیسا و زیرہ پیسا و ناردنہ پیسا و گرم مسالہ اور ایک انڈا ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں یہ جو ہمارے پر سب گرم مسالے جو ہیں نمک ہلدی لان میچوئے سب ہم آدھ آدھ چمٹ ڈالیں گے آدھ آدھ چائے کا چمٹ ڈالیں گے کفتہ بنانے کا طریقہ اپنے ہاتھ کی ہتیلی کو آئل لگا کر گیلہ کر لیں پھر تھوڑا سا کیمہ لیں اور اس کو اپنی ہتیلی پر پھیلا لیں اور ایک انڈے کے درمیان سے دو حصے کریں اور کیمہ کے اوپر رکھ کر اس کے اوپر سے تھوڑا سا اور کیمہ لے کر اس کو اچھی طرح سے گول گول گھمائیں بلکل یہ اس طرح بن جائے جیسے ایک گھیند ہوتا ہے اسی طرح باقی سب کیمہ کے اندروں کے کفتے بنا لیں جب یہ سارے کفتے بن جائیں تو ایک دیچکی میں ایک چمچ آئل ڈال کر ان سب کفتوں کو فڑائی کر لیں گریوی بنانے کا طریقہ پیاز ایک کٹی ہوئی چار عدد ادھرک لیسن ایک چائے کا چمچ ٹوماتہ چھے سے سات عدد ہاری مچھے چار عدد دہی ایک چھوٹی پیالی نمک لال مچ پیسا ہوا سوکھا دھنیا حلدی حلدی آدھا ادھا چائے کا چمچ سب سے پہلے پیاز کو آئل میں ڈال کر لال کر لیں جب پیاز اچھی طرح لال ہو جائے تو اس کو آئل سے لیدر کر کے لیدر کر لیں پھر پیاز کو ایک مکسی میں ڈالیں اسی میں ادھرک لیسن ادھرک لیسن ٹامارٹر ہری مچھیں سب چیزیں ڈال کر پیالن کو مکس کریں پھر بعد میں جب ہی جب مکس ہو جائیں تو پھر اس میں دہی ڈالیں گے کیونکہ اگر ہم دہی کو پیاز کے ساتھ ڈالیں گے تو پیاز دہی کی وجہ سے سیترہ پیاز جو گرینڈ نہیں ہوگا اور پیاز ثابت رہ جائے گا پھر ان سب چیزوں کو ایک دیچی میں نکال لیں نکال کر پھر اس میں نمک لانمچ حلدی اور وہ ڈال دیں بیسا وہ سوکھا دنیا ڈال دیں پھر اس کو پھر ڈال کے پھر اس میں چار کلاس پانی کے ڈال دیں چار کلاس پانی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا باکہ مسالہ پک جائے تو اس کے اندر پھر اپنے ایک کے کٹ کے سارے کفتے ڈال دیں جب کفتے اچھی طرح پک جائے اور اوپر آپ کی ہانٹی کے اوپر آئل آجائے تو اس کے نیچے آگ بند کر دیں اور اس کو اوپر سے اس کے اوپر ہارا دنیا ہارا دنیا تھوڑا ساڈالیں اور چار پانچ ہاری مچھیں ڈال کے اس کو دم پر رکھ دیں پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ پر آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں اور اس کو کھائیں آپ کی ہوگا ڈی impacted ڈیو 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 ڈج germs